کیا کروں گے پوچھ کے مولانا لکمان ارتنے والے دوستی اللہ اس کی قبر پر کرو رہے ہیں باتیں کریں خوت ہو گئے بڑے ختیم تھے تو ایک دن تقریر میں اللہ و عالم کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام خاندان حفظ نصر کیا ہے عمر کیا ہے فرمیت تم نے میرے سا رشتہ کرنا یہ تحقیق تو وہی کرتے ہیں انہیں لڑکی دینی ہوگی جب تم مجھے راز رشتہ کرنے آگے میں سب بتا کروں گا تو اللہ کے مندے نام میں کیا رکھا ہے دعا کرو کہ اللہ کام قبول پر ویسے میرا نام محمد مکی ہے اب تو خیر بہت مکی ہو گئے ہیں جو بھی پیر بنتا ہے وہ مکی بن جاتا ہے جو بھی بزرگ بنتا ہے مکی بن جاتا ہے اور جو وہ کھا جائیں دو کھاتے وہ سب میرے دن میں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مکی صاحب نے کہا ہے مکی صاحب کے فرشتوں کو بھی بتا رہا ہوتا ہے میرا نام محمد مکی اس لیے رکھا گیا کہ میں مکی میں پیدا ہوں یہ فرضی نام نہیں ہے لوگوں نے تو فرضی بن گیا جی مکی میں ہم رہتے ہیں مکی ہے مدینہ میں رہتے ہیں تو مدینی ہیں بھئی مکی میں رہنے والے کسی صاحبی نے اپنے نام کے ساتھ مکی جو نہیں لگایا میں تو مکی میں پیدا ہوا اچھا خدا کی شان دیکھو میرا بیٹا الفات میں حج کے دن پہلا اور اللہ کی شان ارفاظ میں اب نہ میری ڈاکٹر نہ کوئی افتدہ بات پرانی بات ہے نا اب تو خیر وہاں استا لیں اللہ حکومت کو جائے خیر دیں تو یہاں ایک بہت بڑے غالم ہوتے تھے نجد کے فال پر ہو کے اللہ ان کی قبر میں رحمت کریں میں نے ان کو بتائی کیا رہا کہ اس کا نام ہی عارف رکھا میں نے کیوں کہتے ہیں عارف آ عارف تو اس مناسبت سے ہم نے اس کا نام عارف رکھ لیا تو نام کی کچھ وجہ ہو گی میرا نام جو رکھا گیا اس کی وجہ یہی تھی یہ ایسے فردی نام نہیں رکھا گیا اب جو فردی رکھتے ہیں اللہ انہیں ہی ڈائے لے یہ کل کی بات ہے ایک آدمی نے چٹھ لکھا کہ جی آپ ایک مہینے پہلے کراچی تشریف لائے تھے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھے میں نے کہا میں تو دس سال سے پاکستان نہیں ہیا تو پچھنے مہینے کراچی کہلے آ گیا ایک اور عورت نے چٹھ لکھی کہ جی جب آپ فرانی جگہ آئے تھے میں نے آپ سے بیت کی تھی میں نے کہا بیٹی جھوٹ بول رہی ہو نہ میں پاکستان آیا نہ میں بیت کھلتا ہوں نہ میں پیر ہوں تم نے میری بیت کہہ رہا وہ کسی اور مکی کے چکل میں آ رہی ہو گیا میں نے کہا آپ نہ پیو خود ڈھونڈو مجھے پتا نہیں وہ کون تھا خجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلیں خود کو یہ ہی ہے کہ جب آپ کھلے فرانی جگہ آئے تھے میں بی بی کی ہر بات مانتا ہوں تو خوش رہ دی ہے صرف کوئی ایک بات بھی نہ ماننا تو رڑتی ہے کوئی دس دن خوش رہ دی ہے ایک دن رڑھ لیتی ہے تو کیا فرق کرتا ہے وہ بلی آت کل کا حالات ایسے ہیں دعا کرو کہ عزت واقع ہو حضرت مرزا مزہر جان جانا رحمت اللہ ہی ہے ولی من اولیاء اللہ کے اولیاء میں سے تھے ان کے بعد خاتم ایک مرید بیٹھے تھے وہ پٹھا تھے کچھ مہمان آنے تو حضرت نے ان سے کہا کہ گری پہ چلے جاؤ آواز دو اور میری بی بی کو کہو کہ حضرت فرماتی ہیں کتنے آدمیوں کی چائے بنا کے بیٹھو ہو گئے اب جان اب آزدی بیوی صاحبہ اندر دوادے کے اندر آئیں کچھ اکیہ باتیں بتایا تو ماشاءاللہ ہوں گی بیگم صاحبہ نے پچاس گالیاں تو آنے والے کو دیں اور سو گالیاں پیر صاحب کو دیں واپس جب آئے اللہ جی تو پتھان آدمی آپ کو پتا ہے پتھان بڑے گرم دھو گئے جن سے کفر تنگ آگیا ہے ہر کافر سے ٹکر آیا ہے پتھان یہ بڑی قیم کو افغان باقی کوسان باقی الملک للہ والحکم للہ اکبال عیشہ تو نہیں کہہ گیا تھا وہ جب آئے حضرت تو سمجھ گئے اور میں بھی کیا بات ہے بڑے نران لگتی ہے اس نے کہا حضرت یہ آپ کی بیوی ہے ورنہ خدا کا قسم اس کو ڈس کرتا میں یہ تو منا بیوی ہے بکواز کرتا ہے اس بیوی کو چھوڑو تراک دو ہم تم کو اپنا لڑکی لے گا حضرت مسکراتے ہیں جب پتھان کا خصہ چھنڈا ہوا تو فرمایا ہے میرے بھائی وہ گالیاں دیتی ہے میں سبر کرتا ہوں تب ہی تو مجھے یہ مقام ملا ہے یہ مجھے جو شان بھی دی ہے مقام ملا ہے اسی کی وجہ سے تو ملا ہے میں اس کو چھوڑ دوں بڑے بے مقام ملا ہے تو اپنی بیویوں کے جگڑے پہ سبر کرنا بھی بڑا انتہار ہے اور اللہ تعالی اس سے بھی شان عطا فرماتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی خیانت کرنے والی نہ ہو عزت میں خیانت نہ کریں باقی امام دورت کا کیا فرق پڑتا ہے عشاء کی نواز کے بعد اگر ذیتر کی نواز پڑھ نہیں جائے تو تحجت کی نواز پڑھی جا سکتے بلکل پڑھی جا سکتے کوئی علماء نہیں کہتے کہ نہیں پڑھی جا سکتے یہ تو میں خود گھڑا ہے کہ بعض علماء کہیں کہ کون سے کسی کا نام لیکھ کے مجھے بتاؤ تصویحات فاطمہ دونوں ہاتھوں میں پڑھیں دائے پہ پڑھیں تو دیادر سواب میں نے عمرے کے تواب کے پہلے چکر میں حتیم میں نماز پڑھ لی بلکل تواب نہیں ہوا دوبارہ کہوں یہ کوئی چھپا کے رکھوئے ہیں اور رکھتے جاتے ہو فتح ہے تو یہ کہ میں بھی بھار آدمی ہوں بھی بھاروں کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے نہ کہ سخت کی جاتی ہے دو منٹے کے بعد اور نکاح کے سواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ میں جیب میں رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ صفا مروہ میں جوتی پہن دیں کیا جیب میں جوتی پاک ہو تو تمام میں بھی پہنھ سکتے ہیں نماز میں بھی پہنھ سکتے ہیں شمت ہی ہے کہ موسیقی